کچھ لوگ بارہ ربیو الاول والے دن یہ تاثر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بارہ ربیو الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اگر ثابت ہے تو کچھ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی بارہ ربیو الاول کے ہی درج ہے تو اس صورت میں بارہ ربیو الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت منانے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا سوگ منانا چاہیے ان کی یہ بات کہاں تک درست ہے آئیے احادیث کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی ایمان والے کیلئے یہ بات درست نہیں کہ وہ میت پر تین دن سے زیادہ سوک کرے البتہ عورت اپنے خواہن پر چار مہینے اور دس دن تک سوک کرے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہاری لئے دنوں میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے کیونکہ اسی دن اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن ان کی روح قبض کی گئی اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن چیخ ہوگی اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے معزز نبی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور ولادت دونوں کا دن ہی جمعہ کا دن قرار دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث میں جمعہ کے دن کو عید یعنی خوشی کا دن قرار دیا اور فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل کرو اگر میسر ہو تو خوشبو لگاؤ اور جمعہ کے دن اپنے اوپر مسواق کو لازم پکڑ لو